موسم کی کیونکہ اگلی چوبیس گنڈو کے دوران کئی علاقوں میں تازہ اور زیادہ اور تیز بارشے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو عام طور پر جو سرگرمیاں چل رہی ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج پھر سے موسم میں تبدیلی کا امکان ہے آئندہ چوبیس گنڈو کے دوران جو پہاڑی علاقوں ہے میدانی علاقوں میں تیز بارشے ہو سکتی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برپباری بھی ہو سکتی ہے اور یہ ستمبر سے پانچ ستمبر تک موسم ایسا ہی رہے گا کئی علاقوں میں تیز بارشے ہوں گے اور پہاڑی علاقوں میں جو برپباری کا امکان ہے اور اس حوالے سے اور ایک مغربی دسٹریبنس آ رہا ہے جس کی وجہ سے جمعہ کشمیر میں آج کی دن کئی علاقوں میں اگلے چوبیس گنڈو کے دوران زیادہ اور تیز بارشے ہو سکتی ہے اور امکان یہ بھی ہے کہ جو ہائی ریچس ہے پہاڑی علاقے ہیں ان میں آج ہلکی برپباری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں خاص کر شام دیر تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے اور چار ستمبر اور پانچ ستمبر تک یہی سورتیال رہنے والی ہے بارشے ہوں گی اور کئی علاقوں میں برپباری کی بھی اطلاعات ہے وہیں خبر یہ بھی کہ پھر چھے سے ساتھ موسمیں تھوڑی بہترے آ سکتی ہے لیکن پھر بھی کئی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا تاہم آٹھ اور بارہ ستمبر کے درمیان مکمل طور پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اور اس حوالے سے بعض عبطہ طور پر ایڈوائزری بھی موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ آج اور کل تیز بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں فلڈ آ سکتا ہے لینڈ سلائڈ ہو سکتا ہے یا پتھر گرنے کے واقعات بھی سامنے آ سکتے ہیں خاص کر جو پہڑی علاقوں ہیں ان میں اور ساتھ ساتھ جو دریا ہے یا ندی نالے ہیں ان میں جو پانی قسطہ ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے اور ٹریکرس اور خاص کر جو سیاہ ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو پلان ہے وہ موسمی سورتیال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دے تاکہ انہیں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ دیکھیں گی کہ آئندہ چبیز گنٹ کے دوران جب کشمیر کے میدان علاقوں میں بارشیں ہوں گی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے اور فی الحالی صورتحال اگلے دو تین دن تک جائدی رہنے کا امکان موسم کے حوالے سے بات تھی آئندہ چوبیس کنٹو کے دوران تیز ہواوں کا اثر دونوں صبحوں میں دیکھا جائے گا مغربی ہواوں کا اثر محکمہ موسمیات کے سرنگر اور جمہو دفتر کے مطابق اور بھارت سرکار کے جو آفیشر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ موسمیات ہے اس نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ شمالی بھارت کے اندر مختلف علاقوں کے اندر تیز ہوایں یا پھر یہ مونسون کا جو آخری پڑاو ہے وہ کچھ ایک حصو میں نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے احتیاط برتنی کی ضرورت ہے والننگز اس لیے بیک ٹو بیک گزشتہ کئی روز سے جاری کی جاری تھی بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر ٹریکنگ کرنے کے لیے ٹریکرز نکلتے ہیں پریشانی نہ ہو اس چیز سے بچنے پر بچنے کے لیے اقدامات ہم سب کو اٹھانے پڑیں گے